بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راز حیات میں ہمارا اگلا موضوع نبیوں سے ہمارا تعلق ہے اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے حصے میں ہم نبوت کے تصور کو جانیں گے اور اللہ کے تمام نبیوں کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت کو سمجھیں گے دوسرے حصے میں ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق پر بات کریں گے تو پہلے حصے پر بات کا آغاز کرتے ہیں منظور الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دین میں نبوت کا کیا تصور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت اصل میں اللہ پروردگار عالم کی انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ مخاطبت کا نام ہے کمیونکیشن کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو اپنی مخاطبت کے لیے اپنے ساتھ کلام کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک فریضہ عطا فرماتے ہیں یعنی اس کا تقرر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام حاصل کرے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرے اور اس کو باقی لوگوں تک پہنچائے یعنی گویا کہ وہ اللہ کا پیغام بر بن جائے اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے اسی اعتبار سے پیغمبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے نبی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر یا نبی یا رسول اصل میں اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام حاصل کرتا ہے اس سے مخاطبت کرتا ہے اس سے جو کچھ اس کو رہنمائی ملتی ہے وہ لے کر پھر باقی انسانوں تک باقی دنیا تک یا اپنے ہم قوموں تک اس کو پہنچاتا ہے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتے ہیں کیا کوئی آواز آتی ہے کیا کوئی پیغام آتا ہے کیا کوئی فرشتہ آتا ہے تو قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو انبیاء کو پہلی وحی دینے کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی مخاطبت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے یعنی اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں جب وہ سینہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دور سے دیکھا بہت تھنڈ تھی بہت سردی تھی تو دور سے ان کو ایک شولہ نظر آیا یعنی آگ کا احساس ہوا کہ کہیں دور آگ جل رہی ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں رکیے میں وہاں سے آگ لے کر آتا تاکہ اس سے کچھ سردی کی تھنڈک کو کم کیا جائے تو جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے یعنی غیبی آواز آتی ہے اور اس آواز کے الفاظ اس نایت کے ہیں کہ موسیٰ اپنے جھوتے اتار دو میں تمہارا پروردگار ہوں پوری تفصیل قرآن مجید میں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی کا واقعہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام کیا ہے اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیب اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے جہاں تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا معاملہ ہے تو اس میں بعض چیزیں تو روایات میں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن قرآن مجید سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ سورہ نجم میں بیان ہوئی ہے آپ کا پہلی وحی کا باقعہ سورہ نجم میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور اس صورت میں دیکھا کہ گویا کے ان کا وجود پورے افق پر چھایا ہوا تھا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگئے اور اتنا قریب آگئے کہ گویا دو قمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا اور اسی موقع پر انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور جو ابتدائی طور پر تعلیمات دینی تھی یا جو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی تو اس سے واضح ہوا کہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے جو بالعموم شکلیں اختیار کی گئیں مخاطبت کی کمیونکیشن کی اس میں سے ایک شکل تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار ہوئی وہ براہ راست کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز میں ان سے مخاطبت فرمائی ہے دوسرا جو طریقہ اختیار ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ اختیار ہوا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ تک اپنا پیغام پہنچایا گویا کہ اس کو ایسے سمجھئے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حیثیت ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے لیے جبریل علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک رسول کی ہے وہ بھی ایک پیغامبر کی ہے گویا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضور اکرم تک پہنچتے ہیں تو اس طرح یعنی وحی کا ایک سلسلہ ہے جو انبیاء تک پہنچتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں باقی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی براہ راست مخاطبت میں آ کر دوسروں کے لیے راہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں